سب سے پہلے سبھی ڈی اے میں چینید بچوں کو ڈھیر ساری بدھائی جو یہاں آف لائن میں ہے ان کو تمہیں مل کر کے فون سے بھی دے دیا لیکن جو آن لائن ہے جس سے ملاقات نہیں ہو پائی ان کو بھی ڈھیر ساری بدھائی لیکن یہ پہلا پڑاؤ ہے یہ ریٹن نکلنا ایک بس پہلا پڑاؤ ہے اصلی لڑائی آپ کی اب سٹارٹ ہوگی سس بی کیونکہ جیسا آپ جان رہے ہیں کہ لگ بھگ ساتھ ہزار کے آس پاس ریزلٹ ہوتا ہے اس پر مسکل سے چار سو بچوں کو چار سو بچوں کو لگ بھگ سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہ پہلی لڑائی جیتے ہیں آپ کو ابھی سے ساتھی ساتھ ریٹن کے لیے اپریل والے کے لیے بھی تیار ہونا سس بی کے لیے بھی تیار کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ریٹن کے لیے بھی تیار کرنا ہے کیونکہ ڈی ایڈی 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 ایک ایسا اگزام ہے جب تک کی جوائننگ لیٹر نہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے بہت سارے کام اس میں ہوتے ہیں ابھی ریٹن ہے پھر اسس بی ہے پھر میڈیکل ہے پھر آل انڈیا میریٹ ہے بہت سارے پڑھاؤ آپ کو پاڑ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اسس بی اور ریٹن اپریل والے ریٹن اگر ایج بچا ہے تو دونوں کی تیاری آپ کی ساتھ ساتھ چلتے ساتھ ساتھ کرنی ہوگی جب تک کی آپ کا فائنل سیلیکشن نہیں ہو جاتا ہے ایک آئیک ریجلٹ اس نے دیا کیونکہ ہر بار لگ بھگ اسی نبیہ دن کے بعد ریجلٹ آتا تھا نومبر تک اکٹوبر لاسٹ کیا بہت جلدی تک اکٹوبر لاسٹ تک یا نومبر تک ریجلٹ آتا تھا آپ کا کبھی کبھی تک آتوا دسمبر بھی چلا گیا ہے لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ پندرہ دن کے اندر ریٹن کا ریجلٹ امید کہ ویپریت کتنا جلدی دے دیا اب کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو بعد میں پتا چلے گا تو چلی ہم لوگ ٹرگنومیٹری پڑھ رہے تھے اس کے لیے جو نہیں بھی جن کا سیلیکشن ہوا ہے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی جان سے لگ جانا ہے یہی ججوہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا یہی ججوہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا جمی بنجر ہوئی تو کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہی سے جل بھی نکلے گا نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیروں سے میرے ساتھی انہی راتوں کے دامن سے سناہرا کل بھی نکلے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک اگزام آپ کے پورے لائف کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے اسفلتہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سکھاتی ہے کہ یہ پریاس ہمیں نیکس ٹائم نہیں کرنا اس سے ہم اسفل ہوئے ہیں اس سے ہم اسفل ہوئے ہیں اس سفلتہ کو آگے آپ کو لے جانا ہے بری ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ تھے ایک نوجوان کو انہوں نے اپنے اسسسٹینٹ کے طور پر رکھا وہ سائنٹسٹ مہود ہے ویڈیانی کوئی ریسرچ کر رہے تھے اور بار بار ان کا ریسرچ فیل ہو جا رہا تھا تو دو سال تین سال گجر گیا لیکن تب بھی وہ سفل نہیں ہو پا رہے تھے سفل وہ نہیں ہو پا رہے تھے تو اسسسٹینٹ جو ان کا تھا کہیں نہ کہیں اب وہ اس کا دہر جواب دینے لگا برا گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے مجھا سر ہم لوگ سفل ہو جا رہے ہیں مجھے اب پیاج پتر دینے دیجئے مجھ سے برداثت نہیں ہو رہا ہے میں تیاغ پتر دینا چاہتا ہوں تو سائنٹسٹ مہودے نے جواب دیا سائنٹسٹ مہودے نے جواب دیا انہیں کہ ابھی تک تو ہم اسفل ہو رہے تھے اب جب سفلتا کی باری آئی تو تم تیاغ پتر دینا چاہ رہے ہو اب تمہیں فل ملنے کی باری آگئی ہے تو تیاغ پتر دے رہو سر اتنی بار تو ہم ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں ہر بار تو اسفل ہو گئے ہیں اب کیا ابھی بھی آپ کو سفلتا کیوں ہے بولے کیوں نہیں ہے اب ہم لوگ اگدم سفل ہونے والے ہیں کیسے سر بولے مان لو اس ایکسپیرمنٹ کرنا ہے تین سو میوار میں ہم سفل ہو رہے ہیں تو دو سو بار پریوک تو میں کر چکا ہوں دو سو بار اسفل ہو چکا ہوں میں اس سے ہمیں یہ تو پتا چلا کہ یہ دو سو کام کرنے پر ہمیں سفلتا نہیں ملے گی بس دو سو اسفل ہو چکے ہیں سو بار 99 بار اور اسفل ہوں گے اس کے بعد تو سفلتا ملے گی ہی ملے گی تو ہم کوئی چیز نہیں بھی کر پاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سیکھ دے کے جاتی ہے کہ اس طرح سے کرنے سے ہمارا کام نہیں ہو جائے گا اس طرح سے کرنے سے کام نہیں ہوگا تو اس کو تو ہم کنارے رکھیں گے تو اتنے جو گلت راستے تھے وہ تو ہمیں پتا چل گئے تو صحیح راستہ بھی ملے گا ہی ملے گا صحیح راستہ بھی ملنا ہے ہی آپ کا سر میں اندھیرہ میں تو کہا طرح نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیروں سے میرے ساتھی انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل بھی نکلے گا اندھیرہ ہوگا تب ہی تو اجالہ بھی آئے گا بھائی کیلئے کہ موسیقی